کیمپی اگنج تھانے کی پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر لوٹ کرنے والے تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوش قوارا وستی نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان برجیش یادو پتر رادی شیام نیوازی آلم چک تھانا کیمپی اگنج جنپد گورکپور دوسرا پرابین سنگھ پتر راجہ رام سنگھ نیوازی مہاون خور تھانا کیمپی اگنج جنپد گورکپور تیسرا آدھتے گوڑ پتر رام ملن نیوازی گرام مہاون خور تھانا کیمپی اگنج جنپد گورکپور کے روٹ میں ہوئی ہے جن کے پاس نے لوٹ کا ایک موائل پرس واہن کی چاہ بھی ایک گھٹنا میں پریوکت موٹر سائیکل واہ کاغزات کو برامت کیا گیا ہے ایس پی نورت نے بتایا کہ تینوں ابھیوکتے لوٹ کی گھٹنا میں وانگشت تھے جن کو گرفتار کا جیل پھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کیمپی اگنز تھانا پرباری رنجیت سنگھ، ورس اپنیلکشک راکیز کمار سنگھ، اپنیلکشک کملیندر سنگھ، مدھوریز ترویدی، سرور آلمان، راویند رپال، کانسٹیبل اتکرش یادو، وپن کمار ورما، مکیش کمار شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت ملوش کمار عوستی نے کہا سنگھ بارہ آٹھ دو جار بائیس کو تھانا کمپیر گیند میں اودھے نارائن یادو سے ان کا پرس چھین لیا گیا تھا اس سمبند میں تھانا کمپیر گیند پر مقدمہ اپراد سنگھا تین سو سترہ بٹے بائیس، انترگرد دھارہ تین سو بانوے آئی بیسی پنجکرت ہوا تھا جس میں آدیت پروین و برجیش تین وقتیوں کو آج تھانا کمپیر گیند پولیس دوارہ گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے لوٹا گیا سارا سامان ایک ہزار روپے بین کارڈ، موبائل اور جو پاک جات سے وہ سب برامت کیے گئے ہیں ابھیقتوں کو گرفتار کر بھی جیل بجے جا رہا ہے